اپنوں کو نوازنے کے لیے تحریک انصاف اور نون لیگ میں اتفاق نیت کی زیر حراست عبدالعلیم خان اور سلمان رفیق کو ریلیب دینے کے لیے دونوں جماعتیں ایک پیج پر استحقاق کمیٹی کے بعد علیم خان اور سلمان رفیق پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو کے ممبر نامزد کر دیے گئے علاوہ البھٹو زرداری کے خلاف غداری کی قراردادوں کا معاملہ پیپلز پارٹی کا سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی سے رابطے کا فیصلہ مسلم لیگ نون سے بھی مل کر مشترکہ لاحعمل بنایا جائے گا حسن مرتضیٰ کہتے ہیں غداری کی قراردادوں کو کسی صورت ایوان میں نہیں آنے دیں گے تحریک انصاف سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگانا چاہتی ہے ایسا کسی صورت قابل قبول نہیں وزیراعظم پائدار ترقی کے حداف پروگرام میں گڑھ بڑھ گھوٹالا تین کروڑ سے زائد کے منصوبوں کی وزیراعظم سے منظوری ہی نہ لی گئی سینتیس ارب کے مخصوص پروگرام میں بے زاب کیا اور سٹھکیٹ چھپائے گئے آنڈر ڈپورٹ نے بھانڈا پھوڑ گیا ریکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر میں ہونے والی مبینہ کرپشن کا معاملہ منپسند افراد کی بھرتیاں اور پرائیویٹ کمپیس کو ٹھیکوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز مختلف زیلی پروگرام میں ملازمین کی بھرتی، آئی بی کنولا کی خریداری، پرائیویٹ سیکیرٹری فرم کی خدمات، گیس سیلنڈرز کی خریداری کی تحقیقات شروع اب صرف اسی گھر کا نقشہ پاس ہوگا جو وارٹر ٹینگ بنائے گا الڈی اے نے گھروں کی تعمیر کے حوالے سے نیا قانون متعارف کروا دیا نیا قانون الڈی اے ریگولیشن میں شامل، دس مرلہ اور اس سے زائد رکھے کے گھروں میں زیر زمین وارٹر ٹینگ بنانا لازمی گزدار سرکار صبح بھر میں سیاسی تائناتیوں کے لیے تیار چند وزراء کی جانب سے فیرس تیار وزیراعلا کو پیش چیئرمنٹیفٹا کے لیے آفیس فرد کا نام تجویز داکٹر شاہد شفیق کو سیف سیٹی تھورٹی کا چیئرمنٹ لگانے کے سفارش اویس یونیس کو انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ میں لگایا جانے کا امکان جرائے وزیراعلا غوری کے بعد منظوری دیں گے اٹھارہ لاکھ سزار بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا حد ڈی سی سالٹ سید نے گھر میں اپنے بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر قطرے پلانے میں مصروف ڈی سی کی پولیو ٹیموں کے ساتھ قابون کی اپیر اور حکومتی سالانہ گرانٹ اور خصوصی فنڈس ناملنے کا معاملہ پاکستان کے ایزیان جونئر کراٹے چیمپنشپ میں شرکت مشکو ایزیان جونئر کیڈٹ اور انڈر ٹیون چیمپنشپ پچیس اپریل سے ملیشیا میں شروع ہوگی صدر فیڈریشن محمد جہانگیر کہتے ہیں مالی وسائل کا سامنا ہے فنڈس میسر نہ ہوئے تو ایوٹ میں شرکت مشکل ہوگی